جانا ہمیں رائٹ میں تھا جا ہم سیدھے رہے ہیں کیونکہ پہلے لکشمی نگر سے ایک عظیم شخصیت کو اٹھانا ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور موسم کو متن نظر رکھتے ہوئے آپ کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ بارش کے اثار بہت کم ہیں دروازے میں ٹیپ یہاں تک کھجوا کے دروازے بند کر لے بھائی یہ گیٹ پہ تم بانتا رہے ہو اگر یہ کھل گیا تو سائل ٹپکا کے باہر گرے گا سیدھا یہ بھائی دنکور ہے اور ابھی ہم یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لئے رکھیں یہ دیکھو بیگم صاحب کو کیسے بیٹھے گی فوٹو کی چھوانے کے لئے ہمیں ہمیں سکندرہ باد کے لادلا باز گاؤں میں اور یہ پیچھے ہمارے فیضان بھائی کا چکن فارم ہے باقی چیزیں میں اندر چل کے آپ کو رکھاتا ہوں بھائی دکت تو نہیں اندر چپ لے جانے میں چلے جائے یہ ان کے پانی پینے کے لئے ہے اس پر چونچ لگتی رہے گی اور پانی پیتے رہیں گے یہ بھائی یہ ان کا فیڈر ہے اوپر سے لوز ہوتا رہتا ہے اوپر سے ہی لوز ہوتا رہتا ہے اور کھانا نکلتا رہتا ہے یہ کھانا کھاتے رہتے ہیں اچھا ہم کو سکھا ریا ہے بھاگ رہے ہیں پکڑ تب ہی چو کہہ رہا ہوں پکڑ کھانے میں نڈرتا چکنٹک کا ابھی یہ مرگیں پندرہ دن کے ہیں ابھی ان کو دس دن اور لگیں گے بڑھا ہونے میں ان کے بعد یہ جائیں گے بکھنے یہ فارم نہیں ہے بھائی اور کون سے فارم دے جائیں گے اس کے بعد یہ منڈی جائیں گے موسیقی 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 اگر اگر بتاؤ کس کی پتنگ کاٹ نہیں ہے کہاں کان کاٹ نہیں ہے بتاؤ جو بولو کہ وہ کاٹ آنگا بتاؤ جللی مولی دیکھو بوس مانجا بھی ہے پتنگ بھی اور پتنگ اڑھانے کا ارادہ بھی ہے بس اس کے گھر کی طرف ہوا ہی نہیں ہے اور اسی بات کا تماشا بھی ہے چھوڑیا جب پتنگ اڑھانی تو آتی ہے نہیں تو اب پھوڑ رہی ہے تو کافی اچھی بات ہے باقی مجھے آتی نہیں اڑھانی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی مشکل ہیں لیکن لگتی آسان ہے جیسے کہ پتنگ اڑھانا اور ولوگنگ کرنا دونوں ہی مشکل ہیں میں کو دونوں ہی نہیں آتی لیکن کوشش جاری ہے جب میں سکول کے سیکنڈ سٹینڈر میں تھا ہمیں فلیک کے بارے میں یہ پڑھایا گیا کہ کیسریہ رنگ جو ہوتا ہے وہ بلیدان شکتی سہاس اور طاقت کا پرتیق ہے سفید رنگ سکھ شانتی شدتہ سچائی اور امانداری کو ترشاتا ہے ہرہ رنگ وشواس اور ورطہ خوشحالی اور بھائی چارے کا پرتیق منا جاتا ہے بٹ انفورچنیٹلی ہم نے اس کو بھی باٹ دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی